عدالتیں ہیں وہ اپنی عزت اور توقیر کو ختم کرتی رہی ہیں موجودہ چیف جسر صاحب جو ہے انہوں نے جو کچھ کیا ہے انتہائی شرمناک ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتا اور جس طرح انہوں نے عدالت میں بیہیو کیا ہے اور جو ان کا پرسیپشن لوگوں کے ذہن میں بنایا ہے وہ انتہائی خوفناک بنایا ہے یہ ریاکشن جو ہے یہ عام جلسوں سے یا ریلیوں سے کئی بار کیس کا امپیکٹ ہوتا ہے گھر کے باروں کو اگواہ کر لیا گیا یا جو کچھ بھی کیا گیا ہے میں سمیتا ہوں کہ اس طرح لوگوں کو روکنے سے فاموشی نہیں آتی یہ جو فریڈم آف سپیچ ہے جنہوں نے جنڈا جلایا تھا ایک ریاست نے اسے سزا دی لیکھ یو ایس سپریم کورٹ تھی اس شخص کو بری کیا اور کہا کہ یہ شخص نالا تھا آپ کے جائے سہبان جو ہیں وہ کسی کے مرہونے منت ہوں گے رہینے منت ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ انصاف نہیں کر سکیں گے پوری دنیا میں ہمارا ایک مزاق آرڈی اڑ رہا ہے اکل کے ناخل لے کہیں تو رکھیں تین لوگ ہیں اس میں انوالو اور انہوں نے کہا کہ ہم تینوں کو جو ہے چوک میں فانسی دی جائے کاری ضرب لگائی ہے پاکستان کی عبادت کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل ٹی بی اور میں اور اکشان میر ناظرین ملک میں اس وقت اگر ہم قانونی محاذ پر دیکھیں تو حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ہی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے ایک طرف حکومت کے جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ہو یا پھر سرکاری ملازمی کی مدت ملازمت میں توسیق کا معاملہ ہو آئینی پیکج لانا ہو کچھ طرح میم کروانے ہو سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں آج کی بڑی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی نہ صرف کھل کر مخالفت کی ہے بلکہ اسے چیلنج بھی کر دیا ہے اور بیریسٹر گوھر جو کہ چیئرمن ہے ایکٹنگ پاکستان تحریک انصاف ان کا اس حوالے سے سٹیٹمنٹ آپ دیکھ چکے عارف چوہدری صاحب جو ماہر قانون ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ قانونی نکتے کچھ نکات ان سے جاننے کی کوشش کریں گے عارف چوہدری صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو یہ ذرا کومنٹ کر دیں کہ آج اسلامباد آج کی تو نہیں ہے کچھ پرانی ویڈیو ہے لیکن سوشل میڈیا پر چونکہ آج وائرل ہے تو یہ کیا ہوا منصف حالہ کے ساتھ چیف جسٹس کے ساتھ ایک پیسٹری شاپ کے سیلزمین نے اس قدر بتمیز کی بعد میں اس کو سیل بھی کر دیا گیا بہت شکریہ دیکھیں میں آپ کو ایک ارس کروں کہ ہماری زندگی میں یہی کوشش رہی ہے اب 43 ایرز مجھے اس پروفیشن میں ہو گئے ہیں تو ہم ہمیشہ یہی سوچتے رہے ہیں اور ہمیشہ یہی رہی ہے کہ عدالتوں کی عزت ہو کیونکہ عدالت کی اگر عزت نہیں ہوگی تو ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا لوگ قانون کو اپنے آتھ میں لیں گے انار کی ہوگی لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ مسلسل یعنی خود جو عدالتیں ہیں وہ اپنی عزت اور توقیر کو ختم کرتی رہی ہے اور اب تو انتہا ہوگی پوجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے اور خاص طور پر ان کا یہ کہنا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتا یہ وہ بات ہے کہ جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عام آدمی کے ذہن میں قانون کی کیا عزت رہ جائے گی کیونکہ جو قانون کے ماخذ ہم نے پڑے ہیں اس میں عدالتی فیصلے بھی شامل ہیں کہ عدالتی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بھی قانون کا درجہ رکھتے ہیں تو ان کے فیصلوں کی وجہ سے جو بیچینی پیدا ہوئی ہے عام آدمی کو جو تکلیف پہنچ دیا ہے اور جس طرح انہوں نے عدالت میں بیہیو کیا ہے اور جو ان کا پرسیپشن لوگوں کے ذہن میں بنا ہے وہ انتہائی خوفناک بنا ہے اور لوگ ان کی عزت نہیں کر رہے ہیں جہاں تاکہ اس بات کا تعلق ہے یہ جس طرح کیا گیا ہے یہ تو ظاہر ہے کوئی اس کو کوئی بھی انڈورس نہیں کر سکتا کنڈورن نہیں کر سکتا اس طرح نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ آپ اس واقعے کو اس طرح اس کے ساتھ اگر ملا کے دیکھیں جو جنرل باجوا کے ساتھ ہوا تو وہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی پری پلین تھا لیکن لوگوں کا ریاکشن تھا ایک چیکس جو ہے اس نے دیکھا تو اس کو دیکھنے کے بعد اس نے فوری طور پر اپنا ریاکشن شو کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاکشن جو ہے یہ عام جلسوں سے یا ریلیوں سے کئی بار کیس کا انپیکٹ ہوتا ہے چونکہ عام حالات میں تو شاید ان کے خلاف کوئی ایسی مومنٹ نہ چلی ہو جس کا قانون سے بھی تعلق نہیں ہے جو اصادانتی نظام سے بھی وابستہ نہیں ہے کسی پریٹیکل پارڈی سے بھی نہیں ہے ایک عام دکاندار ہے جب وہ یہ ریاکشن شو کرتا ہے اور یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو پوری دنیا کے اندر جو جاتی ہے بات جو وائبز جاتی ہیں یا جو میسج جاتا ہے وہ جہاں خود چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کے لیے بھی قابل توجہ ہے اور انہیں سوچنا چاہئے وہاں ہمارے نظام عدل پہ بھی بہت بڑی ایک آپ یہ سمجھیں کہ لوگوں کے عدم اعتماد کا اظہار ہے اور لوگوں کی ناپسندیدگی کا اظہار ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ فرق پڑنا چاہے گی اور انہیں بجائے اس کے کہ آپ سزا سونا اس کو جی گھر قوانوں کو اگواہ کر لیا گیا یا جو کچھ بھی کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح لوگوں کو روکنے سے چپ کرانے سے خاموش کرانے سے خاموشی نہیں آتی لوگوں کو آپ نے انصاف دینا ہے اور انصاف کا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی عزت اور تفہیر ایسی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بیلجیم کی ایک جج ہے جسے آپ یوں سمجھیں کہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہوں گیا ہے اسے دنیا سے گئے ہوئے لیکن وہ منصف بزاج تھا اور انصاف کرتا تھا عام آدمی کو تگڑے اور مضبوط آدمی کے خلاف وہ انصاف دیتا تھا تو آج بھی سو سال گزرنے کے باوجود اس کے لیے شمہ ہر سال روشن ہوتی اور لوگ شمہ بردار جنوس نکالتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے جائے ساہبان بھی اس چیز کو اپنے لیے بشر را سمجھے اور سمجھے کہ جی ہمیں آنے والے دنوں میں یہ تو وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اپنے عزت آپ نے بنانی ہے تو اپنے فیصلوں سے آپ نے بنانی ہے اگر آپ میں انصافی کرتے ہیں اور عام آدمی تک یہ بات پہنچیں تو آپ کی عزت نہیں کریں گے لیکن آئی چوئے صاحب کی تو اس شخص نے بھی کہی نہ کہی زیادتی ہے آپ بیسے ہی بتائیں کہ سزا کیا بنتی ہے جس طرح سے ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ فیملی کے ممبر اس کے پتہ نہیں کہاں پر ہیں غائب ہو گئے اس کو گرفتار کر لیا گیا ایکچول کیا سزا بنتی ہے اگر کوئی چیف جسٹس کی اس طرح سے مووی بنائے یا جو الفاظ اس نے استعمال کی ہے سزا ہوگی لیکن یہ جو سزا ہمارے ہاں بن گئی ہے نا وہ یہ ہے کہ قانون کے یہی وجہ ہے کہ لوگ اس چیز سے بہت زیادہ پریشان اور نالا ہیں کہ آپ نے اگر کسی نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اتھ گئی اگر دے تو اور قانون کے مطابق دے کہ ہر شخص کہے گا کہ جی واقعہ صحیح ہوا ہے انصاف ہوا ہے لیکن جب آپ اس کی سزا کسی کو اسے اتجاج یہ بیسیکر یہ اتجاج ہے میں آپ کو ایک عرض کروں یہ فرسٹ امینڈمنٹ جو امریکن کانسٹیوشن میں ہے اس میں بھی یہ جو فریڈم آف سپیچ ہے اس میں اس کو اس ساتھ تک بڑھایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگ آپ جنہوں نے جنڈا جلایا تھا ایک ریاست نے اسے سزا دی لیکن جو وفاقی عدالت تھی یو ایس سپریم کورٹ تھی اس نے اسے اس شخص کو بری کیا اور کہا کہ یہ شخص نالا تھا حکومت کے رویوں سے اور اس کا اظہار اس نے اس صورت میں کیا کہ اپنے پرچم کو جلا کے کیا میں نہیں کنڈون کرتا اس بات کو کوئی بھی نہیں کرے گا لیکن اس کے باوجود اس میں لوجک اور ایک منطق ہے کہ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں کسی چیز پر اتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس شخص کے رویے کی وجہ سے وہ پریشان ہے اس کے خلاف اپنی زبان سے اتجاج کریں آپ یہ سوائے اتجاج کے اسے آپ اور کیا کہہ سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے گھر والوں کو اٹھا لیا جائے اسے پکڑے اور قانون کے مطابق جو سزا بنتی اسے سزا دیں لیکن اگر اس نے غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام کیا ہے تو یہ اس سے بڑا غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام ہوگا کہ اس کے گھر والوں کو جن کا کوئی قصور نہیں ہے انہیں اٹھا لیا جائے اور ان کو بے عزت کیا جائے یا پریشان کیا جائے ٹھیک ہے سر پریکٹس اینڈ پروسیجر کو آج چیلنج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں جو آئینی پیکج حکومت لے کر آ رہی تھی اس کے اگر ہم نکات دیکھیں تو تب تو سمجھ آتی ہے کہ آپوزیشن کو اس پہ تحفظات بھی ہیں کہ اگر سرکاری ملازمین کی یا چیف جسٹس کی مدد ملازمت میں توسیح ہوگی تو ان کے لیے مشکلات ہیں ان کے لیے آسانیہ ہوگی کچھ ایسا آپوزیشن سمجھ رہی تھی لیکن سر یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے کہ چیف جسٹس جج مقرر کرے گا پھر وہ فیصلہ بھی وہی کرے گا کہ کون سا کیس جج سنے گا اس سے آپوزیشن کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر چیف جسٹس تبدیل بھی ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ یہ ہمیشہ حکومتوں نے کوشش کی یہ ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک پیکج دیا تھا ایل ایفو جسے کہتے ہیں پرویز مشرف کے زمانے میں اس میں ججز کی عمریں بڑھانے کی بات کی گئی تھی اور وہ جنہوں نے پی سیو کے تحت علف اٹھایا تھا انہیں وہ بڑے یعنی آپ کمپلائنٹ جائج سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ اچھے ججز ہیں ہماری برزی کے مطابق چلتے ہیں تو ان کی عمریں جو ہیں یعنی بڑھا دی جائیں حد جو ان کی ملازمت کی میں توسیع کر دی جائے تین سال کی سپریم کورٹ کی اٹھ سٹھ سال کر دی جائے ہائی کورٹ کی جج کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ پہ سٹھ سال کر دی جائے لیکن اس وقت بھی بہت زیادہ اس پہ بیک لیش آیا احتجاج ہوا اور حکومت کو یہ تجویز واپس دینا پڑی اب بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک برائب کے طور پر دیتے ہیں کہ چونکہ ایک جج یا اس کے ساتھ اور ججز جو ان کی مدد کر رہے ہیں اس سارے ان کے اس ایلیگل جو ان کا راج ہے اسے پرپیچویٹ کرنے میں مدد کر رہے ہیں ان کو نوازنے کے لیے اور اپنے عرصہ حکومت کو دراز کرنے کے لیے وہ اس طرح کی میربانیاں کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لوگ آپ کے جائے سہبان جو ہیں وہ کسی کے مرہونے منت ہوں گے رہینے منت ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ انصاف نہیں کر سکیں گے اب جہاں تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر ایک تعلق ہے بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بلے عرصے سے کہا جا رہا تھا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک عام سی بات ہوتی تھی کہ چیف جسٹس جو ہے اس کی انتظامی ایسیت ہوتی ہے اور وہ روستر وہ بناتا ہے کیسے آگے الوکیٹ کرتا ہے لیکن کہا یہ گیا کیونکہ پچھلے عرصہ کچھ عرصے سے سپریم کورٹ کے تین خاص طور پر ججز جو ہیں وہ انہوں چیف جسٹس سے جو تھے ساکر بن سار سے لے کر افتخار چودری اور موجودہ انہوں نے کافی حد تک اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور اپنی مرضی سے کیسز لگائے اور ایسے کیسز جو بنتے بھی نہیں تھے ایٹی کلوان ایٹی پورٹری کے معمولی باتیں تھیں ان کو انہوں نے لیا اور اس پہ بڑے طفان کھڑے ہوئے تو اس کے وجہ سے انہوں نے کہا کہ سب لوگ کہتے تھے کہ جی چلو اس کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے ان کیس اختیار کو اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور اس میں یہ ہو کہ مشاورت شامل ہو ویسے تو دنیا میں ایڈیا میں میں نے دیکھا ہے کہ مشاورت اگرچہ لکھی ہوئی بات نہیں ہے لیکن چیف جسٹس جو ہے ان کے ساتھ دو سینئر ججز کی کمیٹی ہوتی ہے جو سارے معاملات میں وہ فیصلہ کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے لیے وہ متعہ کرتے ہیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ خود چیف جسٹس کی بھی یہ خواہش تھی انہوں نے کہا جی میں اپنے اختیارات کو سرنل کرتا ہوں لیکن آپ ذرا بدنیتی دیکھیں کہ جب وہ بن گیا اور اس پہ عمل درامے شروع ہو گیا اور اس سے انہیں وہ مطلوبہ نتائج جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہ ملے تو اس کے بعد اس میں بھی انہوں نے ترمیم کر دی اب یہ تو آپ دیکھیں پھر وہ عامریت ایک جج کی چیف جسٹس کی کام قائم ہو گئی اور خاص طور پر ایسی صورتحال میں کہ جب آپ سینئر موس ججز جو ہیں جن کو ترتیب بار ہونا چاہیے اس میں اپنے یعنی بلحاظ یعنی سینئرٹی ان کو آپ عزت کر رہے ہیں ان کو شامل نہیں کر رہے ہیں یعنی جسٹس منیب کو آپ نکال رہے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق دتائج آپ کو اس سے توقع نہیں آپ کر سکتے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں یہ اپوزیشن کو یا کوئی بھی پاکستان میں جو پریٹیکل پارٹی جو انصاف اور قانون کے لیے کام کرنے والی اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات اس صورت میں پیدا ہو سکتی ہیں کہ جب یعنی چیف جسٹس جو ہے وہ اپنی مرضی سے اور خاص طور پر ایسا چیف جسٹس جس کی واپستگی جو ہے بڑی نون ہو کہ وہ کس کے ساتھ واپستہ اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے تو اس صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ جو تھا اس میں یہ ترمیم یہ انتہائی ایسی ناقابل برداشت ترمیم ہے اور اس کو اور پھر ساتھ یہ دیکھے کہ فوری طور پر یعنی اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو جس پر آپ کہہ رہے تھے کہ جی بڑا اچھا کام کر دیا گیا اس کو آپ چیز کرنا چاہتے اور پھر آرڈیننس کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں جس آرڈیننس کی آپ مخالفت کرتے تھے تو میں آپ کو ایک ارز کروں آپ نظر آرہا ہو کہ کچھ نتائج اپنی مرضی کے حاصل کرنے ہیں تو کوئی بھی اسے کنٹرول نہیں کر سکتا تو اب ہمارے ہاں یہ جو لیجسلیشن کچھ حرصے سے ہو رہی ہے وہ پارلیمنٹ کا سپریمیسی جو ہے وہ اس طرح اس کا مطلب یہ دی کہ جو کچھ پارلیمنٹ چاہے وہ کر لے کیونکہ بیسک سٹریکچر کا جو پرنسپل ہے وہ پوری دنیا میں ہے لیجسلیشن کی تو عدالتیں جو ہے اسے اس ٹچ سٹون پہ فنڈامنٹل رائٹس پلس یہ بیسک سٹریکچر کے ٹچ سٹون پہ رکھ کے اس کو دیکھیں گی اگر وہ اس کے خلاف آتا ہے تو اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیں گے اس کو سیٹ ایسائیڈ کر دیں گے تو اس میں میں سمیتا ہوں کہ اگر تو آپ نے انصاف کرنا ہے تو پھر یہ طریقے کار ٹھیک نہیں ہے اور اتنی تیزی سے اور کوئی کام ہی نہیں ہو رہا دن رات اس طرح کی لیجسلیشن ہو رہی ہے کہ جس سے یعنی آمریت قائم کی جائے مثال کے طور پر اب یہ کانسٹیوشنل کورٹ کی بات کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ خود ایک کانسٹیوشنل کورٹ ہے اور سب سے بڑی عدالت ہے اس سپریم کورٹ میں آپ ججز کی تعداد کا اضافہ کر دیں چیپ جسٹس یا کمیٹی وہ جو بنے وہ فیصلہ کرے کہ جو کانسٹیوشنل کیسز ہیں ان کے لیے کچھ ججز ہوں جو وہ فیصلہ کرے باقی ججز جو ہے باقی انصاف دیں باقی کیسز کو ڈیسائیڈ کریں یہ جو آپ پطورے خاص ایک شخص کو اگر ایکسٹینشن نہیں دے سکتے تو اس کو آپ چیپ جسٹس بنانا چاہتے ایک کورٹ کا جو کورٹ اور اس کو ماورہ کر رہے ہیں اس سے سپریم کورٹ سے بھی تو آپ کیا کر رہے ہیں یعنی مطلب آئین کے کا حلیہ آپ بگاڑ رہے ہیں بیسک سٹرکٹر آپ برباد کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی تجاویز جو ہیں اس کی پاکستان کے وہ خلاقوں بھی مخالفت کرنی چاہئے ہر وہ شخص جو پاکستان سے دلچسپ بھی رکھتا ہے آئینی نظام سے قانونی نظام سے وابستہ ہے یا ایون ادروائز پاکستان کا شہری ہے عام سمپل شہری اسے بھی یہ سوچنا چاہئے کہ اس معاملے میں اس کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گی انہیں انصاف نہیں ملے گا پوری دنیا میں ہمارا ایک مزاق ہارڈی ہوڑ رہا ہے تو آپ اس کو مزید اس کو پھیلائیں اس کو تھوڑا سا اکل کے ناخل لے کہیں تو رکھیں سر ہو کیا سکتا ہے میں مخصوص نشستوں پر بھی آپ کا کومنٹ چاہوں گا مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا جو موقف تھا آپوزیشن کا یا تحریک انصاف کا الیکشن سے پہلے وہ درست ثابت ہوا اب چیف الیکشن کمیشنر کو مصطافی ہو جانا چاہیے تھا اصولی طور پر یہ عوام کا تو مطالبہ ہے لیکن ایسا نہیں ہوا اب ہو کیا سکتا ہے جب چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے چھبیس اکتوبر کو تو حکومت کو یہ خطر ہے کہ الیکشنز کا لدم نہ ہو جائیں یا کوئی چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو جائے کیا ہو کیا سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں جس شکس نے چوری کی ہو اس سے ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ اگر کہیں بھی علاقے کا ایس ایچو ٹھیک آ گیا یا اس مجسٹریٹ جو ہے علاقہ مجسٹریٹ وہ ٹھیک آ گیا تو اسے سزا ہو جائے گی یہ وہ حکومت ہے کہ جو چوری جو تھے کسی اور کو ملے تھے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ ضرور ہے کہ اگر کل کو چیف جسٹس آ جاتے ہیں جن کا اپنے نام دی گیا ہے منصور علی شاہ صاحب تو پھر وہ ساری چیزیں جو کچھا چھٹا کھل جائے گا آپ دیکھیں نا کہ یہ موجودہ چیف جسٹس کی موجودگی میں تو اس تحرم تک بے انصافی ہو رہی ہے کہ جو چیف کمیشنر نے کہا تھا یہاں کمیشنر راول پڑی نے کہا تھا کہ ہم تین لوگ ہیں جس میں چیف جسٹس شامل ہیں اور جس میں ساتھ چیف الیکشن کمیشنر شامل ہیں اور میں ہوں اور انہوں نے کہا کہ ہم تینوں کو چوک میں فانسی دی جائے کیونکہ ہم نے پاکستان کو بہت کاری ضرب لگائی ہے پاکستان کی عبادت کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ ہر معاملے میں یعنی فارم فارٹی فائیو اور فارٹی سیون کے بارے میں آپ رائے لیں چیف جسٹس آپ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا جی جب ہو گیا الیکشن تو ہو گیا یعنی کس طرح تو آپ کر رہے ہیں اور اس سارے عمل میں آپ شامل ہیں اور آپ کی شہ پر یعنی یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ اپنے طور پر یا الیکشن کمیشنر اپنے طور پر یہ کچھ نہیں کر رہا یہ سارا کچھ آپ کی مدنی بھگت سے ہو رہا ہے اور اگر انہیں خوف عدالت کا ہو کہ جی ہم تو انہیں عدالت کے مرتقب ہو رہے ہیں یا ہمارے خلاف آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے تو وہ اس طرح کے قدم نہ اٹھائیں کہ آج پھر جب سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ آ چکا ہے آج پھر وہ جناب چلے گئے ہیں کہ جناب رائے لینے کے لیے اس میں رائے اگر ایک دفعہ یہ چیزیں ہوگی میں آپ کو ایک ارز کروں چیف جسٹس صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو آپ راستہ کھول رہے ہیں کل کو ہر لا قانونیت کا اتنا بڑا سہلاب آئے گا کہ ہر چکس کہے گا جسے سزا ہوگی یا کوئی اس کی مرضی کے خلاف فیصلہ آئے گا تو وہ کہے گا کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہے جس طرح چیف جسٹس نے کہا جی میں تو آئین کو مانتا ہوں آئین جو وہ جو چیف جسٹس سمیتا ہے کہ یہ آئین ہے یعنی حالانکہ آئین وہ ہے جو سپریم کورٹ سمیتی ہے سپریم کورٹ جو انٹرپیٹ کرتی ہے وہی آئین ہے وہی قانون ہے تو آپ میں سمیتا ہوں کہ یہ ساری کوشش جو ہے اس چوری کو بچانے کے لیے ہو رہی ہے اور سینہ دوری کے ساتھ کی جاری ہے بہت شکریہ ماہر قانون عارف چوہی صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے ان کی رائے آپ نے ملاحظہ کی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں رکشان میر کو دیں کیپٹل ٹی وی سے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ